بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت ساری فلائٹس اپ ڈیٹ کے حوالے سے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر بات کرنے جا رہے ہیں ایک ڈیفرنٹ قسم کی فلائٹ اپریشن کے حوالے سے جو کہ اعلان کیا گیا ہے ان کے لیے جو مجھے کمنٹ کے اندر بار بار پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہمارا کیا بنے گا ہماری فلائٹس کب شروع ہوں گی ہم کب پاکستان جائیں گے یہاں فلائٹ اپریشن جو ہے وہ اس کنٹری کے حوالے سے کچھ انفرمیشن دے دو تو آج ہم بات کریں گے اس کنٹری کے حوالے سے جنہوں نے ریزیوم کی ہے انٹرنیشل فلائٹس کو جو کہ ریاد ائرپورٹ سے ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کی سعودی عرب کے حوالے سے آپ کو حبر دیتے چلیں اے آر وائے نیوز کے جو افیشل چینلز ہیں ان کے حوالے سے ان کے ریفرنس سے آپ کو خبر دے رہے ہیں فلائٹ اپریشن کو جو کہ ریاد ائرپورٹ سے ہے اس کے بعد یہ ساتھ جن کی خبر ہے اور آپ تک پچھائی جاری ہے سعودی عربیہ has announced to resume international فلائٹس آپریشن from king halid international airport ریاد from monday اے آر وائے نیوز ریپورٹ اے آر وائے نیوز نے ریپورٹ کیا ہے منڈے سے انہوں نے فلائٹ اپریشن کا آغاز کیا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہی ہے اور ریاد ائرپورٹ سے ہو رہا ہے according to a secular issued by the ریاد ائرپورٹ authority the international flight operations will resume from the airport while strictly following standard operating procedures advised to avoid COVID-19 pandemic تو اس کو ایس او پیز کے ساتھ مکمل طور پہ strict ایس او پیز کا جو ہے وہ implement کیے جائیں گے اور حفاظتی تدابیر پوری طرح سے فالو کی جائیں گی اور ان کو فالو کرنے کے کو ملخوضے حاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ فلائٹ اپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ریاد ائرپورٹ سے international flight سے شروع کی جا رہی ہیں ابھی یہ inbound flights ہیں یا outbound flight ہیں آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے جو کہ king halid international report کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے آپ informationیں لے سکتے ہیں all passengers who wanted to travel to and from Saudi Arabia would be able to avail the facility after flight operation resume at the airport on Monday تو جو بھی جو سفر کرنا چاہتے ہیں to or from Saudi Arabia وہ اس facility کو لے سکتے ہیں after flight operation resume جب flight operation resume ہو چکا ہے اس کے بعد ان facility کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ airport پہ دی جائیں گی اور منڈے کو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا گیا the terminal 2 of the riyadh airport would remain functional for the flight operations as empty planes would be allowed to land at the terminal 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 2 جو ہے وہاں پہ empty plane جو حالی جہاز ہیں وہ land کریں گے اور اس کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ operate کی جائیں گی یہ flights جو کہ انٹرنیشنلی طور پہ ان کو آغاز کیا گیا ہے ان کو operate کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے ظاہری سی بات ہے اس کا مطلب وہی ہے کہ جو جس طرح پاکستان کے اندر flight operation جو ہے وہ جاری ہے کہ حالی جہاز آئیں گے اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو لے کے دوسرے ممالک کے اندر جا سکتے ہیں اس طرح کی flight جو ہے وہ operate کی جا رہی ہیں 11 airports will be used in the first phase as Saudi Airlines will be granted permission to operate from and to ریاد جدہ دمام مدینہ قاسم ابا تبوک جزان خیل الباہہ and نجران تو یہ سعودی عربیا کے کچھ جو ہے وہ airports ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے اور ان airports کے اوپر آپ کو بتایا جائے کہ ان کو permission grant کی جائے گی اور یہ آپ کو airport کے حالے سے خبر دے رہے ہیں 60 flights will resume each day in the first phase report reduitors تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 60 flights ہیں 60 پروازیں ہیں ان کو resume کیا جائے گا ہر روز جو پہلا phase ہوگا اس کے اندر ہر روز 60 پروازوں کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اس کے اندر ان کی 60 پروازیں چلائی جائیں گی تو یہ جو ہے وہ news کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بھی update دیتے جائیں کہ یہ تمام ایسو پیز کو ملخوضے خاطر رکھ کے یہ چیز چلائی جائے گی اور اپنے آپ کو health اور safety کو مکمل طور پر mind میں رکھیں اور پھر ہی separation کا آغاز کیا جائے گا جہاں سے بھی سن رہے ہیں stay home stay safe اور rules and regulations کو follow کیجئے انشاءاللہ we'll see you next video till then take care اللہ حافظ